یہ حادثہ پیش آیا اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ملک صاحب ایک تو حادثہ کیسے ہوا ٹرافک پولس قوانین میں کیا ڈرائیور کو پراپر تربیت نہیں دی گئی تھی پھر اسپتالوں کے انتظامات کیا تھے برن وارڈز میں کیونکہ اتنی بڑی جب کیجولٹیز ہو جاتی ہیں تو ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے تمام اسپتالوں کے لیے فرمائیے کا ملک صاحب فیکٹرز ہیں اس میں نیگلیجنس ٹو دکاونٹ آف یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں جو پرالر سپلوور ہوا اس کا پرالر کسی میں روپے ساتھ بڑی تعداد لوگوں کی وہاں سے پیٹرول اپنے برکمے میں بڑھنے کے لیے اکٹھی ہو گئی کوئی روڑ کو روڑ دینا چاہیے تھا کارڈم آف کرنا چاہیے تھا لیکن جو پرابلی شاید اس کی ٹائنگ جیسی تھی کہ بہت علم صبح یہ واقعہ پیش ہے اور جتنے دیر میں اس کی نوپ کی آتھورٹیز اس وقت تک بہت ساری ٹریفک وہاں سے کنٹینیو کرتی رہی اور لوگوں کو پیٹر وہ لوگ بھی رکھتے رہے اور اب تو وہ ویجولز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سارے سبل ہوگے وہ عوامی جو سماجی رابطوں کی جتنے بھی ویب سائٹس ہیں اور شکر بھی وہ نظر آ رہے ہیں اور جو جس نے آگ اس وجہ سے ہوئی وہ ایک سگرٹ پیتا ہوا آدمی صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس نے آکے وہاں پہ سگرٹ پھینکی اور وہاں پہ یہ کیرلیس لیس بھی ہے اس میں لوگوں پہ ایک عمومی رویہ بھی ہے نا اہلی بھی ہے جس جن لوگوں نے جن جو زمیداران تھے جو سارے لوگوں کو انیشل فیکٹ فائننگ انٹاری کے بعد وہ ہیڈ ہنٹنگ ہو رہی ہے کہ جن کی نیگلیجمز تھی گروہ کو کورڈن آف نہیں کیا جب یہ پولیس کے انیشلی نوٹس میں آگیا اور جو پولیس افسران وہاں پر کون سے تھے جو وہاں سے پبلک کو ہٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں ان کے سب سے جو ہے وہ سیکیوریٹی میریز اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے کہ وہ روکھتے اور دس دس کلومیٹر چاروں طرح سے دائیورجن ملے جاتے ہیں ان کی یہ نیگلیجمز تو کنٹریبیوٹری نیگلیجمز کے طور پر سامنے آئی ہے اور پھر اس کی کیونکہ لوگ جو آگ وہاں سے لے کے ٹھول بھر کے لے کے جا رہے تھے اپنے گھروں تک بھی لے کے جا رہے تھے تو وہ ان کے برتنوں سے جو سپلو وہ روکھا ہوا جا رہا تھا وہ ان کے گھروں تک بھی ہوا گئی اور پھر تھرڈ ڈگری کیونکہ وہ یک دم اتنا سپونگ بلیز تھا کہ اس نے آنان فان ہر چیز اپنی لپیت میں لینی اور سراؤننگز میں دو بھی چیز تھی ساری جل پر بسنے ہیں کافی ڈیفٹنٹی آ رہی پر نارملی ہمارے جتنے ہوسپیٹلز ہیں سب ہوسپیٹلز کے اندر برن یونیٹس ہیں نہیں اور یہ جو ہمارے پاس ٹوٹل تعداد ہے پورے پنجاب میں جو ہے وہ آہ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کیجولٹیز میں اضافہ ہونے کی کہ وہاں ان اسلامے قریبی اسپطال بھی موجود نہیں تھی جس کی وجہ کیجولٹیز مزید بڑی بھی ہے ملک صاحب یہ جو واقعہ پیش ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی آپ جو کیجولٹی بڑھنے کی بات ہے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آہ زیر نظر رہنی چاہیے کہ جو احمد پور شرکت ہے وہاں پر تو کوئی آہ جب یہ لوگ جس جس وقت فرس ٹیٹ کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں تو یہ جو ڈیٹس ریپورٹ ہوئیں ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی جو ڈیٹس ہیں یہ تو سٹریٹ اوے ریپورٹ ہو گئی اور پھر جب یہ آہ ہاسپٹل میں پہنچے ہیں تو جتنے کیسز وہاں پر پہنچے ہیں وہ ان میں سے میجورٹی ٹریٹیبل تھی نہیں اور پھر اگر جو ٹھئی تو ان کو شفٹ کیا گیا نشتر ہاسپٹل میں اور بھاول پر وکٹوریا ہاسپٹل میں برن یونٹ نہ ہونے کی وجہ سے آہ اس میں یہ جو انیشیل دیبی امداد تھی فرس ٹیٹ وہ تو دی گئی لیکن وہ کیونکہ جو ٹھرڈ ڈگری برن کیسز تھے یا جن کے ففٹی پرسنٹ انڈ اب اف وہ فرس ٹیٹ کے ساتھ حال نہیں ہو سکتے تھے تو پھر امیجیٹلی وہ جتنی بھی ان کی وہاں سے شفٹنگ تھی وہ نشتر ہاسپٹل ملتان میں کی گئی یا جو بھاول پور کے اندر سی ایم ایچ کی ایک برن وارڈ ہے جس میں پھر پورے پنجاب میں پھر امرجنسی نافذ کی گئی جہاں جہاں پر یہ فسیلیٹی تھی جنا سینٹر لاہور میں یقین طور پر پورے پنجاب میں امرجنسی تو نافذ کر دی گئی لیکن یہاں پر ایک جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ بہت سارے ہسپتال جو ہیں جہاں ہمارے ہر اسلامیں ہونے چاہیئے اس کی وجہ سے کیجولٹیز کو شاید کم ہوتی اور اس کو روکا جا سکتا تھا بہت شکر ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جا بہت شکر ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں